شہر مکہ کے مردوزن میں اونچی شانوالے تھے شہر مکہ کے مردوزن میں اونچی شانوالے تھے مشرف خاندان والے بڑی پہچانوالے تھے انہیں مشرک سمجھنا مشرکوں کا کام ہے انوار میرے سرکار کے ماں باپ بھی ایمانوالے تھے موسیقی موسیقی یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والوین کے ایمان لانے کے بارے میں بہت حدیثیں آئیں ہیں جن میں بہت ضعیف بھی ہیں مگر اس واقعے کی دلیلیں بڑی پختہ ہیں جن میں کہ ضعیف حدیث بھی جوانی کے مرتبے کو پہنچیں اور علماء اکرام کی قصیر جماعت اس پر اتفاق لگتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ایمان والے تھے آئیے کورا واقعہ تفصیل سے سنتے ہیں کلام لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری نے آواز سے سجایا ہے آجی تصنیم عارف سیتور بدائیونی نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا جی نے یہ پیشکش ہے شبنہ میوزک اور راجکمار جنیجا جی کی ریکارڈنگ ایس کر لینی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو آئیے جناب یہ بہت ہی حسین واقعہ انوان ہے حضور کے ماں باپ کا ایمان لانا توجہ کے ساتھ سمات کریں انشاءاللہ پورا واقعہ سنیں گے بہت اچھا لگے گا تو لیجے سنیے واقعہ حضور کے ماں باپ کا ایمان لانا دعا سے مصطفہ کی قبر سے باہر وہ آئے ہیں دعا سے مصطفہ کی قبر سے باہر وہ آئے ہیں دعا سے مصطفہ کی قبر سے باہر وہ آئے ہیں نبی کے ماں مہنوار یوں ایمان لائے ہیں نبی کے ماں مہنوار یوں ایمان لائے ہیں دعا سے مصطفہ کی قبر سے باہر وہ آئے ہیں دعا سے مصطفہ کی قبر سے باہر وہ آئے ہیں نبی کے ماں مہنوار یوں ایمان لائے ہیں نبی کے ماں مہنوار یوں ایمان لائے ہیں بیان کرتا ہوں پہلے میں وفات پاک کا ان کی گئیں دار الفنا سے کس طرح روحے بقا ان کی سنو سردار عبدال مطلب سالار مکہ تھے تھے روگوں دب دبے والے نبی کے آپ تاگہ تھے کئی بیٹے تھے ان کے ان میں عبداللہ پیارے تھے مناور ان کی پیشانی سے کچھ بہتر اشارے تھے نبی کا نور و آبو تاب سے اس میں جمکتا تھا اسی جلوہ گری کے سامنے ہر شخص جھکتا تھا جمال اور سیرہ کو سورت میں یقیقائے اثر تھے وہ وفت پارسائی میں بھی مشہور شہر تھے وہ کئی خاتون مکہ شکل و سورت میں نرالی تھی فیدہ رہتی تھی عبداللہ پر وہ حسن والی تھی تمنہ ساری عبداللہ سے شادی کی رکھتی تھی سیائے نور آقا پر سبھی شیطاب رہتی تھی مگر حسرت تھی عبدالل مصطلب کو ایسی دلہن کی مگر حسرت تھی عبدالل مصطلب کو ایسی دلہن کی مگر حسرت تھی عبدالل مصطلب کو ایسی دلہن کی جو ممتازے تہر ہو رب نے ایک دن دور الجن کی جو ممتازے تہر ہو رب نے ایک دن دور الجن کی جو ممتازے تہر ہو رب نے ایک دن دور الجن کی گئے عبداللہ ابنے مطلب ایک روز جنگل میں ہوا ایک ساتھ ان کے ہاتھ ساتھ دل سوز جنگل میں یہودی شام کے پہچانتے تھے کچھ علامت سے نبی آخر زمان کے باپ ہیں یہ فضل قدرت سے انہیں وہ قتل کر دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے نظر کی دور مستقبل پہ ظالم در پہ رہتے تھے یقایق ایک جماعت آگئی ہتھیار بند تھی وہ ارادہ قتل عبداللہ کا شر پسند تھی وہ وہ اب ابنے منا فائے ہوئے تھے آج سہرا میں وہ سب کچھ دیکھتے تھے یوں بچی تھی لاج سہرا میں کیا ہم لاج عبداللہ پر آتل جماعت نے بچایا ان کو دشتے خار میں رب کی ہمایت نے اچانک کچھ سوار آئے سبھی کو قتل کر ڈالا گئے عبداللہ دھر پر خاک پہ ہر ایک سر ڈالا وہ اب کی ہو گئی علفت شہبت ہاں کے والد سے وہ اب کی ہو گئی علفت شہبت ہاں کے والد سے عقیدت بے پناہ رکھنے لگے آفاں کے والد سے عقیدت بے پناہ رکھنے لگے آفاں کے والد سے عقیدت بے پناہ رکھنے لگے آفاں کے والد سے موسیقی موسیقی وہ اب یہ سوچتے تھے حسرتے دل کو بھروں گا اب میں اپنی آمنا کی ان سے ہی شادی کروں گا اب پیامیں عقد پہنچایا تو عبد المطلب بولے ہم ہی منظور ہے ہر کز نہ ہوں گے منطلب بولے جو وہ چاہتے تھے ساری خوبیاں بھی آمنا میں تھی گلے چاہت کھلا خوشحالیاں ان کی دعا میں تھی غرض چوبیس سالہ عمر عبداللہ تھی لوگوں جنابِ آمنا سے آپ کی شادی ہوئی لوگوں نبی کا نور ہو کر منطقل والد موظم سے شکم میں آمنا کے آ گیا وہ شان آزم سے محمد مصطفہ کے نور نے چمکا دیا ان کو مہک آتی تھی جس میں پاک سے مہکا دیا ان کو حمل کو دو مہینے ہو گئے تھے ہاتھ سا بزرا جگر کے جس نے پکڑے کر دیئے وہ سانہا بزرا تجارت کے لئے عبداللہ بھل کے شام آئے تھے تجارت کے لئے عبداللہ بھل کے شام آئے تھے تجارت کے لئے عبداللہ بھل کے شام آئے تھے بہت سا آپ سامانے تجارت ساتھ لائے تھے بہت سا آپ سامانے تجارت ساتھ لائے تھے بہت سا آپ سامانے تجارت ساتھ لائے تھے ہوئے بیمار تو والد کے وہ ننحال میں آئے مدینہ شہر تھا وہ وادی خوشحال میں آئے رہے بیمار پورے ماں چھٹکارا نہیں پایا عمر پچس برس کی تھی جہاں سے گوچو فرمایا ہوئے مدخون دارے نابغہ میں یہ قبر ہے ان کی خبر پائیے عبد المطلب نے دیر سے غن کی بنو حاشم کا ہر گھر بن گیا ماتم کا گا سن کر سنا جس نے بھی وہ بے ساپتہ رونے لگا سن کر سپوں جاتا رہا بھی آمنا چھٹ چھٹکے روتی تھی انہیں شہر کی اپنے یاد آتی تھی تڑپتی تھی پرشتے رو پڑے اس دم تڑپنا دیکھ کر ان کا زمانے میں یقیم اب ہو گیا تیرا نبی یا رب چمن میں آمنا کے ہر کلی مرجہ گئی یا رب کہا اللہ نے تو کیا ہوا میں اس کا عامی ہوں کہا اللہ نے تو کیا ہوا میں اس کا عامی ہوں وہ ہے محبوب میں اس کے لیے ناصر طوامی ہوں وہ ہے محبوب میں اس کے لیے ناصر طوامی ہوں موسیقی موسیقی ہوا جب وقت پیدائش کا پورا شاہ والا کی تو پیدائش ہوئی مکہ میں سلطان زمانہ کی جہاں میں سرورے کونین جب تشریف لے آئے ملی رانائیاں اللہ نے غم دور فرمائے ہوئے جب چھے برس کے آپ تو وہ دور بھی آیا جو آقا اے تو عالم کے لیے پیغام غم لایا مدینہ پاک آئیں آمنا سرکار کو لے کر سیارت قبر شوہر کی کریں غم فار کو لے کر گئی وہ قبر عبداللہ پر اس کی زیارت کی بطایا مصدفہ کو آپ نے والد نے رہلت کی جو رشتے دار سے ان سب سے مل کر آ رہی تھی وہ کی باندھی ام ایمن ساتھ میں پہلا رہی تھی وہ سرے راہ گاؤں عبوہ میں اچانک خوچ فرمایا نبی کے سر سے مشفق والدہ کا اٹھ گیا سایا ہوئی چشمانے آقا نم غموں کا مہبرستا تھا کہ محبوبِ خدا خوش رحمت کو ترستا تھا کہ محبوبِ خدا خوش رحمت کو ترستا تھا کہ محبوبِ خدا خوش رحمت کو ترستا تھا ہوئی مدفون بی بی آمنا تنہائیاں چھائیں شہنشاہ زماں کو ام ایمن ساتھ نے آئیں بڑی تقدیر والی دوستو عبوہ کی دھرتی ہے کہ اس کی گودمی قبر مبارک آمنا کی ہے عمر کا کاروان بڑھتا رہا نور مجسم کی عمر پچیس برس کی ہو گئی شاہے تو عالم کی خدیجہ تاہرہ نے آپ سے پھر عقد فرمایا سبھی پائے نبی پر کر دیا قربان سرمایا تیرے سٹھ سال عمر پاک کے لمحات جب آئے خدا اے پاک نے چاہا مکمل دین فرمائے حسن ہجری وہ دست جس میں شہ لولاک نے سوچا چلا جاؤں میں حج کرنے نبی پاک نے سوچا کیا اعلان میں حج کرنے مکہ شہر جاتا ہوں جو جانا جائے آ جائے خبر تم کو سناتا ہوں یہ پہلا حج تھا حجرت بعد سلطانے دو آلم کا یہی تھا آخری حج مومنوں نور مجسم کا یہی تھا آخری حج مومنوں نور مجسم کا یہی تھا آخری حج مومنوں نور مجسم کا موسیقی سب توڑتے آئے وہ شرفیں ہم رکابی کے لیے تشریف نے آئے سبھی عزواج تھیں حب میں نبی تھا ساتھ چل لے کا نکل آئے سبھی وہ چھوڑ کے کوئی شن مدینے کا جدھر دیکھو نظر انسان ہی انسان آتے تھے نبی کے ساتھ تھے قسمت پہ نہ بھولے سماتے تھے کیا حج جا کے مکہ میں وہاں سے لوٹ کر آئے بڑے مسرور تھے وہ جانی بے راہے سفر آئے یہ حج جا کلویدہ تھا خطبہ جب ارشاد فرمایا مکمل بین فرما کر خدا نے ارشاد فرمایا کہا سرکار نے یہ آخری حج ہے میرا سن لو میں آگے پھر کبھی حج کرنا پاؤں گا ذرا سن لو ہمیشہ پین حق پر زندگی اپنی بسر کرنا پڑے جب ہوں مشکلیں زب روکنا اکو پر گزر کرنا جہاں سے عشق حق عشق نہ بھی لے کر جو جائے گا جہاں سے عشق حق عشق نہ بھی لے کر جو جائے گا خدا پاک سے وہ خلد کا گلزار پائے گا خدا پاک سے وہ خلد کا گلزار پائے گا یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم تھے ساتھ آکا کے قدم جی جون کی گھاٹی پہ عائشہ ہے مت آکے یکا یک رو پڑے محبوب حق کی آنکھ بھر آئی جو دیکھا میں نے روتا آنکھ کو تو دل میں خبرائی کہا میں نے میرے سرکار دو کر آنکھ روتے ہیں خیال آیا ہے کوئی کس لیے بیتاب ہوتے ہیں رہے خاموش واقع رو پڑی میں فسکیاں لے کر اتر کر چل دیئے مجھ کو نبی خاتل جمع دے کر ہوئی کچھ دیر آئے لوٹ کر تو مسکراتے تھے نظارِ مصطفیٰ کی شان پہ پربان جاتے تھے یہ پوچھا میں نے حضرت بات کیا گزری سناؤ تو گئے روتے ہوئے ہستے ہوئے آئے بتاؤ تو ہے اظہارِ خوشی کیوں اس قدر روحِ مناور پر نبی بولے گیا تھا والدہ کی قبرِ انور پر گواہ کی میں نے رب نے کر دیا زندہ میری ماں کو گواہ کی میں نے رب نے کر دیا زندہ میری ماں کو وہ مجھ پر لائیں ایمان دولت ایمان ملی ماں کو وہ مجھ پر لائیں ایمان دولت ایمان ملی ماں کو وہ مجھ پر لائیں ایمان دولت ایمان ملی ماں کو موسیقی موسیقی اسی صورت سے بس والد کو بھی زندہ کیا حق نے انہیں بھی دولت ایمان کا کو پا دیا حق نے موسیقی روایت یہ بھی ہے غبروں پہ والے دین کی جا کر محمد مصطفہ روئے وہاں پر عشق برزا کر زمین میں وہ دیا پھر ایک شدر جارے پیامبر نے اسے وہ کر یہ فرمایا خدا کالا کے دل برنے ہرا یہ ہو گیا تو یہ نشان کس بات کا ہوگا موسیقی ہے ممکن باب تمہا ایمان لائیں گے پتا ہوگا ہرا وہ ہو گیا پھر کی دعا سلطان والا نے تب ہی دونوں کو زندہ کر دیا اللہ تعالی نے نکل کر اپنی اپنی قبر سے ایمان بولائے تب اس مریض آبائے تو عالم لوٹ کر آئے گئے وہ اپنی اپنی قبر میں آرام کرتے ہیں روایت اور حدیثوں میں یہی حالات ان کے ہیں عدب کے دائرے میں جو رہے گا فیض پائے گا جو گستہ کے محمد ہے جہانم میں وہ جائے گا جو گستہ کے محمد ہے جہانم میں وہ جائے گا موسیقی نہیں سمجھا ہے علماء متاخرین نے اس کو نہیں سمجھا ہے علماء متقدمین نے اس کو یہ ہے وہ علم پوشیدہ موسیقی 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 موسیقی